شکار دوستو سواغت ہے آپ کا میری چینل میں دوستو آج ہم بات کریں گے پہلا کروچوت کس پرکار رکھا جاتا ہے جن کی نینی شادی ہوتی ہے جن نوی وائتہ جو ہوتی ہیں وہ کیسے برت کو رکھی جن کا پہلا ہی ایک روچوت کا برت ہوتا ہے دوستو ہمارے ہندو سماج میں پرتی ایک برتوی تہوار اتینت مہتوپور مانے جاتے ہیں اور جائے تر ہمارے سماج میں گھر کی سوہاگن مہلا ہی ان سب کو گدیودہان سے کرتی ہیں اور سب کو بتاتی بھی ہیں جو گھر میں پورا پریوار ہوتا ہے ان سے کراتی بھی ہیں کروچوت کا برت کافی مہتوپور مانا گیا ہے کچھ پریواروں میں تو یہ برت بیوہ سے پورو بھی لڑکیا رکھتی ہیں پرنتو بیوہ کے بعد تو اس حبی کو رکھنا ضروری مانا گیا ہے جسے سوہاگ کی عمر لمبی ہوتی ہے کیونکہ اس برت میں پتی کے جو عمر ہوتی ہے ایز ہوتی ہے اس کو درگاہی کرنے کے لیے بھگوان سے پراتھنا کی جاتی ہے پورانے کے مدوں کے انصار پہلی کروچوت پہلی دیوالی پہلی ہولیا کئی فیسٹیولز ایسے ان سے پہلا سانوانے کئی ایسے دیوار اور بھی ہیں جو بڑے ہی حرش اللہ سے منائے جاتے ہیں تنبی بھایتہ کے لیے پہلا کروچوت اتینتھی مہتوپور ہوتا ہے یہ ورت کارتک ماس کی کرشن پکش کی چطورتی میں منائے جاتا ہے اس دن سوہاگین مہلائیں اپنے پتی کی لمبی عمر کے لیے نرجل ورت رکھتی ہیں پورا دن نرجل ورت کرتی ہیں نہ کھاتی ہے نہ پیتے پانی بھی نہیں پیا جاتا سندھیا کال میں چندردیو کے درشن کرنے کے بعد سب کچھ پوجن حون کرنے کے پسچات اپنے پتی کے درشن کرنے بھی کرنے ہوتے ہیں اس کے بعد درشن کھول جاتا ہے اس ورت میں کچھ مہتوپور باتیں ہیں جن کا دھیان رکھنا اتیہ وشک ہے وشیس روپ سے ان مہلاو کا جن کا یہ پہلا ورت ہے کاروچوت برت کتنا کٹھن ہوتا ہے اس میں ہلکا سا بھی کچھ کھانا پینے نہیں ہے نہ نیرہار رکھنا ہوتا ہے نہ اس میں کچھ جل پینہ ہے نہ اس میں کچھ بھوجن کھانا ایک ہے یہ کھانے کے لئے بہت ساری عورتیں کھاتی ہوئی ہیں پر پرتک کے ساب سے جو ہماری پورانک مد کے ساب سے نیم بنے ہیں اس میں یہ جو برت ہوتا ہے یہ نیرہا ہار اور ن нал رکھا جاتا ہے ایک برت شخص کے ہوتے ہیں برت رکھتی ہیں برہمورت میں سنان کر کے سرپرتم اپنے بڑوں کو پرنام کریں یہ تو جو پرنام ہوتا ہے وہ تو صبح سے بستر سے اٹھنے کے بعد ہی کرنا اچھا مانا جاتا ہے کیونکہ نہانے سے پہلے تو سبی لوگ اٹھ جاتے ہیں تو کوشش کیجئے کہ صبح صبح جب آپ اٹھتے ہیں تو بڑوں کو پرنام کریں ان کا آشراواد لیں اس کے بعد ہی یہ برت آرم کریں اور یہ بھی دھیان دیں کہ کروچوت برت میں یہ بھی دھیان دینے والی بات ہوتی کہ کروچوت کے دن دوپر میں برتی مہلا کو سونا نہیں چاہیے دن بھر اس کو جاگنا ہوتا ہے کیونکہ سمرن کرنا پڑتا ہے یہ کرومادہ کا دوپر کے سمیں سبھی مہلا کو ایک ساتھ بیٹھ کر کرومادہ کی گیت گائیں گانے گائیں پھر چرچے کریں تو اچھا مانا جاتا ہے اور اپنے پریوار کے لوگوں کے ساتھ رہیں ان کو سمیں دیں تاکہ آپ کو نیند کمائیں اور ان کو بھی اچھا لگیں ساتھ ہی یہ بھی دھیان رہے کہ کروچوت برت کے دن سوئی کے چیوے چاکو وادی کا پریوگ نہیں کیا جاتا پہلی بار کروچوت آپ کے ساتھ آپ کا گھر پریوار بھی کافی مہتوپن مانا جاتا ہے کیونکہ سبھی لوگ ایکسائٹ ہوتے ہیں خوش رہتے ہیں پہلی بار جب آپ نے بیوائیتہ کوئی برت رکھتی ہے کیونکہ اس گھر میں آپ کو پہلا ہی برت ہوتا ہے وہ تو گھر کے سبھی سدش نئی بھو کے ساتھ کام میں لگے رہتے ہیں تیاری بھی جھوٹے رہتے ہیں ساس اپنی بھو کو سرگی بھیٹ کرتی ہے کچھ ویچی سوپہار بھی دیتی ہے جیسے وستھ رو گئے گہنے ہو گئے شرنگار ہو گئے مٹھائی کر ڈببہ ہو گیا کئی سانوں پر یہ سامان نئی بیوائیتہ کے گھر سے بھی آتا ہے مائے کے سے آ جاتا ہے انہیں پہن کر انہاں بیوائیتہ سندھیا کی پوجا کرتی ہے چندردیو کی پوجا چندردیو کی یہ ہے غرت ایک بیٹی کے لیے ایک بہو کے لیے اور پتنے کے لیے بے حد ہی مہتوپن مانا جاتا ہے اس دن نئی بھوائیتہ مائے کے والوں کو بھی کچھ اپہار میں واپس دیتی ہے اگر وہاں سے آتا ہے آپ کا سرگی وغیرہ تو اسے بائنہ کہتے ہیں ہمارے یہاں پر تو یہ شب مانا جاتا ہے کہ لڑکی والوں کے یہاں سے اگر کچھ آیا ہے تو ان کو بھی سسرا لوالے واپس رکھ کے اس کو بائنہ کہتے ہیں وہ دیتے ہیں جو شب ہوتا ہے کروچوت میں سرگی کا ایک وشیئی سمہتو مانا جاتا ہے سرگی وہیں ہوتی جس میں بادام میوے کاجو سوہاک کا سامان ہوتے ہیں کپڑے بھی ہوتے ہیں انہیں سامان ہیں فل بھی جتے نہ بڑھا سکتے ہیں بڑھا سکتے ہیں کوئی اچھا ہوتی ہے ہر کسی کا الگ الگ پیٹن یا پھر طریقہ ہوتا ہے یہ سرگی چاہتر پریواروں میں ساس ہی اپنی بہو کو دیتی ہے یہ ساس کا اپنی بہو کو آشریواد مانا جاتا ہے کروچوت کے دن سوریہ جو سے پہلے ہی پراہت ہے لگ بگ چار بجے مہلائیں اس سرگی کو کھا کر اپنے ورد کا شریگنیز کرتی ہیں کئی پریواروں میں ایسا ہوتے ہیں کہ صبح صبح چار بجے چاہے کچھ لے لیتے ہیں فلاہر بھی کر لیتے ہیں پھر ہر پریوار میں ایسا نہیں ہوتا اس کے بعد پھر پورا دن جلوے نرہار اپواس کرنا چاہیے تتھا چندر اودائے کے بعد ان کو دیکھ کر ہی چندر کے درشن کریں پھر اس کے بعد برد کھولا جاتا ہے اور ہاں وستر بھی لال رنگ کے ہوں تو شب مانا جاتا ہے لال رنگ کا جوڑا کیونکہ یہ ہے مہلہ کے ویوائق جیون سے جوڑا ہوتا ہے آپ کوشش کریں کہ وستر لال رنگ کے ہوں بیوہ کا جوڑا پہن سکتے ہیں یا شب ہے اگر جوڑا پہنیں تو جدی ویوہ کا جوڑا نیا پہن سکے تو لال رنگ کی ساڑی پہنو لہنگا پہنو سوٹ پہنو کچھ پہن سکتے ہیں پر لال رنگ ہو خوشش کیجی کیونکہ لال رنگ سوہاک کا پرتیک اور پریم کا پرتیک مانا جاتا ہے اس لئے کروچوت کے دن لال رنگ جائے تر پریوگ میں کریں وہ لال چوڑی ہو ہر چیز مطلب لال ہی استعمال کرنے کی کوشش کریں اس کے علاوہ آپ ہرا رنگ پیلا رنگ گلابی رنگ بھی پہن سکتے ہیں اگر کسی کے پاس لال ساڑی نہیں ہے تو پریشان ہوں ان کی ضرورت نہیں وہ اس میں بھی اجز کر سکتے ہیں کروچوت کے عورت کے دن پتی پتنی ویوائک سمبند اور دردتا سے آگے بڑھتا ہے کس دن پتی پتنی میں کیونکہ پتی کو پتا ہے میری وائف نے ملے پورا دن کا برت رکھا تو پتی کو اچھا لگتا ہے خوشی ملتی ہے اس دن پتی پتی کے لئے پتنی پورا دن برت رکھتی ہے بھوکے رہتی ہے تو پتی کو درگھائیوں کی کام نہ کرتی ہے پتنی کے اس پیار کو دیکھ کر اور تیاک کو دیکھ کر پتی اپنی پتنی پر گھر محسوس کرتا ہے پتنی کے اس کٹھن برت سے پرسند ہو کر وہ اپنی پتنی کی تاریفیں اور سممان دیتا ہے چندر پوجان کے بعد راتری بوجان کے سمیں پتی پتنی کو پہار بھی بھیٹ کرتے ہیں گھر میں اس دن سوادیسٹ وینجن بنتے ہیں گھر میں مطلب اس میں وینجن بناتی مٹھائی بنائی جاتی ہے کچھ پکوان پکوڑی جو بھی کسی کے ہاں بنتا ہے لگ لگ سب کے ورائٹیز ہوتی ہیں پرانتو کچھ پتی ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنی پتنی کو بہار کھانا کھلانا پسند کرتے ہیں یہ سب کا اپنا اپنا ریواجہ لگ ہے اس کے بعد اور کروچوت کے برت کے دن پوجا پاٹ کے ساتھ ساتھ کتھا کا شروعن کرنا بھی اتیانت آوشک مانا گیا ہے بھجن ہو گئے ماتا کی گیت ہو گئے اور ماتا کی چرچہ ہو گئی اس سے جو باتارون تو پویتر ہوتا ہے گھر میں ایک اچھا محول بن جاتا ہے تو یہ سب کو خوشی دیتا ہے چندر کی چندر کی تحیب یہ ہاں ہر کسی اورت کی اچھا ہوتی کہ میرا پتی چندر کی تحیب گن والا ہو ہندو دھرم کے سفید ہندو دھرم میں سفید ویکالے رنگ کا ہندو دھرم کے اندر سفید ویکالے رنگ کو اشب مانا جاتا ہے تو کوشش کیجئے کہ آپ اس دن جلال سا بھی سفید ویکالے رنگ کا استعمال نہ کریں اس کو نہ پینے ساتھ ہی سفید رنگ کا دان بھی نہ کریں جسے کوئی دان کرتا ہے چینی چاول وغیرہ یہ سب دان کرنے سے بچے دودھ بھی دان نہ کریں دہی بھی دان نہ کریں تو ہمارا آپ سے نیویتن ہے جو دانکاری آپ کو بتائی گئی ہیں ان پر دھیان دیں اور اپنے ورد کو صحیح سے منائیں اور آشا میں کرتی ہوں کہ آپ اوروں کو بھی یہ جانکہ یا شیئر کریں گے اور ہماری چنل کو سبسکرائب کریں گے دھنیواد دوستو ہیپی کروچوت